موسیقی نمازکار میں ہوں آشیسری پارٹھی آپ کے ساتھ اور یہ ہے دوہزار تیس کی مہا بھارت بڑھیں گے اس میں آگے لیکن اس سے پہلے اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں بیجا پور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بیجا پور سے بڑی خبر یہ کہ قریب پچاس کلو کی آئی ایڈی برامت کی گئی ہے نقسلیوں نے باسا گوڑا مارگ پر یہ آئی ایڈی لگائی ہوئی تھی اور جوانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آئی ایڈی یہاں پلانٹ کیا گیا تھا بیڈی ایس کی ٹیم نے موقع پر جا کر اس بم کے دھماکے کی سبھی سمبھاوناوں کو نقصان پہنچانے کی سمبھاوناوں کو نرست کیا پانچ فٹ کی گہرائی میں اسے پلانٹ کیا گیا تھا آوہ پلی باسا گوڑا مارگ پر درگا مندر کے پاس یہ پلانٹ کیا گیا آئی ایڈی آئی ایڈی آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا اور پانچ فٹ گہرائی میں جو اسے دفنا کر رکھا گیا تھا اسے نرست کر دیا گیا ہے نقصان پہنچانے کی سمبھاوناوں کے چلتے یہ آئی ایڈی بہت خطرناک ہو سکتا تھا پچاس کلو کا یہ آئی ایڈی تھا بہت انٹنس اس کا بلاسٹ ہو سکتا تھا اور اس سے پہلے ہی اسے آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا نقصالیوں کے کسی بھی طرح کے جال کو ٹراب کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے سرکشبل سکشم ہے لیکن کئی بار چونکہ کتنی ہی خطرناک آئی ایڈی کیوں نہ لگا لی جائے لیکن آئیڈنٹیفائی ہوتا ہے اور یہ آئیڈنٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت ہی پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہوتا ہے تب کہیں جا کر اسے پہچان کی جاتی ہے آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے سرکشم ہے موکے پر آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے سرکشم ہے ہی بیڈی ایش ٹیم موکے پر آئیڈی کو نشٹ کیا گیا ستیا ناران چانڈک ہمارے سیوگے اس پکر تمہارے ساتھ موٹنے ستیا ناران پچاس کلو کا آئیڈی بہت گمبیر دھماکہ ہو سکتا تھا پتادوں کی دنٹے وڑا کی ارنمپور میں جو گھٹنا گھڑے تھی جس میں مہابادیوں نے دو آئی ڈی بلاسٹ کر کے دس جوان سے ہی دو گئے تھے ٹھیک اسی پرکار ایک بڑی گھٹنا کی فراک میں تھے نشلی اور یہ آواپلی باسا گھڑا جو روڑ ہے روڑ کے بیچوں بیچ مہابادیوں نے پوکس ہول کر کے دو پلاسٹک کنٹینئر میں یہ آئی ڈی لگا رکھی تھی جس کا وجن کری پچاس کلوں کا بتایا جا رہا ہے جس طرح سے جب بم کو ڈیسوٹ کیا گیا اور جس طرح سے دھماکی کی آواز آئی تو اسے نشی طور پر یہ اندرہ لگا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے یہ خطرہ تھا جوانے کے لئے لیکن لیکن سیار پی اپ ایک سو اٹھتر اور دو سو بائیس کی جو ٹیم ہیں ان کے سوز بوز کے چلتے جوانے کیا ہوا تھا آئی ای ڈی جسے بلاسٹ کر کے نرست کر دیا گیا نقصان پہنچانے کے مقصد سے رکھا گیا تھا بڑا نقصان ہو سکتا تھا آئیڈنٹیفائی کیا گیا ٹیم کے دوارہ اسے بلاسٹ کر کے نقصان کی آشنکاؤں کو نرست کر دیا گیا کیا کچھ اور ڈیٹیلز ہیں اپنے پاس جو جانکاری پولیس سے ملی ہے یہ پاکس ہول آئی ڈی ہوتا ہے پاکس ہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا ریسہ ہوتا ہے سرک پر تو وہاں پر نسلی جو ہے ایک ہول بنا کر اس طرح کے اسے جو ہے بلاسٹی کا کنٹینر لگا دیتے ہیں جس میں آئی ڈی لگا رکھتے ہیں اس کے بعد جب ان کو آئی ڈی بلاسٹ کرنے کے رہتا ہے تب وہ ایک جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ریکی کرتے ہیں ہوتے ہیں ان پر نظر بنانے رکھتے ہیں جو جب بانوں سے اس روڑ پر گزنے والے ہوتے تو اس طرح میں جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ بم کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں تو یہ بڑا سیمپل طریقہ ہوتا ہے بینہ کسی نکشان کے مہوادی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جارہ جارہ نکشان پہنچانے کی بہت شکریہ ستینہ رنب کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے اور سکمہ سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں لال آتنک کے خلاف ابھیان کا اثر کہا جائے گا اسے دو نقسلیوں نے آتم سمرپن کیا ہے پونا نارکوم ابھیان کا یہ اثر ہے چنتہ گفہ میں کسٹا رام علاقے میں تھے یہ سکریہ اور پولیس بل اور سی آر پی ایف کے پریاس سے انہوں نے سرنڈر کیا ہے مکہ دھارہ سے جڑنے کے چھ جتائی ہے دراصل لال آتنک کے خلاف یہ ابھیان اب اثر دکھا رہا ہے دو نقسلیوں نے سرنڈر کیا ہے اور مکہ دھارہ سے جڑنے کا انہوں نے پرند کیا ہے چنتہ گفہ کے کسٹا رام علاقے میں پولیس بل اور سی آر پی ایف کے پریاس سے یہ دو نقسلی جنہوں نے سرنڈر کیا ہے اور بھارت کی راجی اور کیندر کی سرکاروں کا یہ ساجہ پریاس ہے کہ جو گناہ کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں مکہ دھارہ سے جڑا جائے اور سیاست میں جہاں ہر ورگ کو سادھنے کی قواعد ہوتی ہے ہر راجنطیق دل سبھی ورگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے وہیں برحان پر پہنچے مدھے پردیش کے پور وسیم دگویجے سنگھ نے کچھ ایسا کر دیا جس کے بعد ایک خاص ورگ ناراض ہو گیا ہے دراصل دلے کے گوویند جی والا آڈیٹوریم میں کانگریس کاری کرتا سمیلن کا آیوجن کیا گیا تھا جس میں دگویجے سنگھ بھی شامل ہوئے دگی راجہ بھاشن دینے ہی والے تھے کہ انہیں منچ پر پتہ دھکاریوں کی شنی میں کانگریس کے ابرار صاحب دکھائی دیئے تو دگویجے سنگھ نے صاحب کو منچ سے اترنے کو کہہ دیا جس کے بعد صاحب نے اس کی نمدہ کی اور کہا کہ انہیں بے عزت کیا گیا جبکہ میں ایک پارٹی کا پتہ دھکاری ہوں میں کینگ و کیونکتی کا پتہ دھکار کی juice میں پتہ دھکاری موسیقی 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 سب کے سامنے آپ پہلے بیزت کیجئے اور اس کے بعد ایک سائیڈ میں کونے میں لے جا کے آپ منع لیجئے یہ بھی سٹریٹرجی بہت زیادہ چلنے والی نہیں ہے چونکہ چونہوی سال کا سامن ہے یہ چونہوی سال ہے اور ایسے میں کارکرتاؤں کو ناراض کرنا نقصان دائگ ہو سکتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے دوہزار تیس کی مہا بھارت میں اب ہم بات کریں گے اندور کی ایوڈیا کہے جانے والی چار نمبر ودان سبہ سیٹ کی ویسے تو یہ سیٹ پچھلے تیس سالوں سے بی جے پی کے پاس ہے لیکن اس بار سیٹ پر بی جے پی کی اندرونی کھنچتان دکھائی دی رہی ہے دراصل اندور کی میئر پششمتر بھارگف جس طرح سے اس شطر میں سکریتہ بڑھا رہی ہیں اس سے بی جے پی کے اندر گھم آسان دکھائی دی رہا ہے اندور کی ویدھان سبکشے ترکرامانک چار کو اندور کی ایوڈیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے کٹر ہندو وادی چھوی کے نیتا رہے دیوانگت لکشمن سنگھ گوڑ نے ووٹوں کا دھرووی کرن کیا اور وہ لگاتار تین بار سے یہاں ویدھائک رہے سال دوہزار آٹھ میں ان کی ندھن کے بعد ان کی پتنی مالینی گوڑ ویدھائک ہیں پچھلے تیس سال سے تو اس سیٹ پر گوڑ پریوار کا ہی قبضہ ہے لیکن اب اس سیٹ کو لے کر بی جے پی میں ہی رسہ کشی دکھائی دی رہی ہے دراصل اندور کے میئر پوشیمیتر بھارگو اس سیٹ پر لگاتار اپنی سکریتہ بڑھا رہے ہیں وہ یہاں بڑے بڑے آیوجن کر جنتہ میں اپنی دعویداری پیش کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے پردیش کی سب سے بڑی پوہ پارٹی کا آیوجن کیا جس میں جلس انسادھن بنتری تلسی سلاوٹ سانسد شنکر لالوانی مہاپور پوشیمیتر بھارگو اور ان کی ایم آئی سی کے سدہ سے سمیت پرمک بیجے پینیتہ شامل ہوئے لیکن گوڑ پریوار نے اس آیوجن سے دوری بنا لی حالانکہ میئر کی پوہ پارٹی میں شامل نہ ہونے کو لے کر ویدھائک مالینی گوڑ اپنی صفائی بھی دیتی ہیں میر پوشیمیتر بھارگو چار نمبر ویدھان سبھا کشیتر میں ہی رہتے ہیں اس لیے ویدھان سبھا پر ان کی نظریں ہیں وہ خود یا اپنی پتنی جو ہی بھارگو کو یہاں سے چناب لڑوانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کیمرے کے سامنے زیادہ بولنے سے بچ رہے ہیں چار نمبر میں سکری ہے پوہ پارٹی آپ نے کی اور کارک بھار پریوار نے اسے دوری بنا لی پوہ پارٹی سے میں پورے اندور میں سکری ہوں ادھر بی جے پی کے اندر مچے گھماسان کو لے کر کانگریس چٹکی لے رہی ہے کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمپرہ رہی ہے کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے بہرحال اندور میں یہ پریپارٹی رہی ہے کہ ویدھائک رہتے ہوئے میئر بھی رہے سب سے پہلے کیلاش ویجیورگیہ ویدھائک رہتے ہوئے میئر بنے اور اس کے بعد مالینی گوڑ کو ویدھائک رہتے ہوئے میئر کا ٹکٹ دیا گیا اسی پریپارٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے پوششمیتر بھارگو بھی آگامی ویدھان سبھار چناؤں میں ٹکٹ چاہ رہے ہیں ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بی جے پی کے اندر چل رہا یہ گھما چان کیا گول کھلاتا ہے ارون کمار نیوز ایٹین اندور اور اس پورے وشہ پر باتشیت کریں گے ہمارے سیوگی ایرون ہمارے ساتھ ہیں آرون چناؤں لڑنا ہر کارے کرتا کی محتوہ کانکشہ ہوتی ہے کیا کوئی انشاثن ہینتہ بھی ہوئی ہے جو اتنی چرچہ ہو رہی ہے بلکہ دیکھئے جو چار نمبر ویدھان سبھار چھتر ہے وہ بی جے پی کے لئے سب سے سورکشت مانا جاتا ہے اور یہاں پر تیتیس سال سے بی جے پی کا کبجہ ہے انیس سو نبی میں کیلاس ویجیورگی یہاں سے پہلی بار جیتے تھے اس کے بعد سے انیس سو تیرانوے سے لے کے دوہزار تیئیس تک تیس سال سے گوڑ پریوار کا کبجہ ہے پہلے سورگی لکشمان سنگھ گوڑ یہاں سے بیدھائک رہے اور دوہزار آٹھ سے ان کی پتنی مالینی گوڑ بیدھائک ہیں اور اس بار وہ اپنے بیٹے اکلاب سنگھ گوڑ کے لیے ٹکٹ چاہ رہی ہیں لیکن دوسری ہو جو میئر پشمت بھارگو ہے وہ بھی اسی بیدھان ساما چھتر میں رہتے ہیں ان کا نباس بھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنی سکریتایاں پر بڑا دی ہے وہ بڑے بڑے آئیوجن کر رہے ہیں انہوں نے بھگوریا میلے کا آئیوجن کیا پتنگ اچھتایاں کا آئیوجن کیا ابھی حالی میں انہوں نے سب سے بڑی پوہا پارٹی دی جس میں گوڑ پریبار نے پورے کارکیم سے دوری بنا لی اس سے کئی نہ کئی سیاسی سمی کرنگ بدلے ہوئے دکھائی دیئے کیونکہ جس طرح سے پشمت بھارگو سکریے ہیں وہ اس سے لگ رہا ہے کہ ان کی منصہ ہے چاند نمبر بیدھان سوا سے چناؤ لڑے کیونکہ یہاں کی جو پرمپرہ ہے اندور کی یہاں پہ جو بھی میر رہا ہے وہ اس کو بیدھائی کا ٹکٹ بھی ملا ہے اور یہی بجائے ہے کہ ان کے اندر بھی کہیں یہ چل رہا ہے کہ وہ اس بیدھان سوا چناؤں میں یہ آپسی اس طرح پر میکی خیشتان ہے پارٹی اس پر کیا سٹینڈ لیتی ہے اور ان یہ بھی دیکھنا ہوگا پارٹی اپنے ہی طرف سے کیا بیان دیتی ہے اس پر بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے بیجو پی پربکتہ گورو بھاٹیا نے پورو کیندری منتری جہرام رمیش کے ٹویٹ پر پلٹ بار کیا جہرام رمیش نے لکھا تھا کہ سنصد میں لوگتنطر کی شہنائی بجانی چاہیے لیکن جب سے سوگھوشت وشوگرو پدھارے ہیں ایک تنطر کی توپ چلائی جا رہی ہے امارت نہیں نیت بدلو گورو بھاٹیا نے ٹویٹ کے ذریعے پلٹ بار کرتے ہوئے لکھا دگے کارتوسوں کو لوگتنطر کی خوشی کی شہنائی نہیں سنائی دے گی کیونکہ جب جب بھارت گوروان ویت ہوتا ہے تو آپ کے یہاں ماتم کا ماحول ہوتا ہے بھارت کو کوستے کوستے بہت دور نکل گئے آپ ویدیشی دھرتی پر کہنا بھارت کا لوگتنطر ختم ہو چکا ہے کیا ہر بھارت یہ کا اپمان نہیں تھا پاس آئیے بھائی صاحب شہنائی بھی سنائی دے گی اور بھارت کے لوگتنطر کی طاقت بھی دکھائی دے گی ٹوٹر پر یہ ایک ٹوٹ جہرام رمیش کی طرف سے کیا گیا اس کا جواب باپر گورو بھارتیا نے دیا چورابی سال ہے ایسے میں اس وقت سوشل میڈیا پر بھی سبھی راجنیتہ ایکٹیو رہتے ہیں زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں اس لیے کم سمیہ میں زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اور پھر یہاں پر آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ان دنوں یوں بھی کچھ بھی کہا جاتا ہے لوگوں کے دبارہ لیکن تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے لیکن اس ٹویٹ میں علاقی ایسا کچھ نہیں ہے جسے مریادت کہا جا سکے لیکن اس وشے کو لے کر بار اور پلٹ بار دونوں ہی طرف سے ہو رہا ہے اور اس میں سوشل میڈیا یوزرز نیچے اور بھی ٹویٹس کر رہے ہیں اور بھی جواب دے رہے ہیں اور آگے یہ لڑائی سیاسی لڑائی آگے کہاں جا کر رکھتی ہے دیکھنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم فیلال یہاں رکھ رہے ہیں اور خبروں کا سلسلہ آگے بھی جارے رکھیں گے جلد لڑتے ہیں